نمسکار کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم میں آپ کا سواگت ہے شرطان ہر فلم کی کہنے چاہیے ہر فلم کے کچھ مکے پہلو ہوتے ہیں اچھا نردیشن اچھی پٹکتہ یعنی کی کہانی اچھا گیت سنگیت ساتھ ہی فلم کے جو گیت ہوتے ہیں ان کا جو نردیشن ہوتا ہے یعنی کی کوریوگرافی جسے اس گیت کو ہم ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ہی ڈانس سٹیپس جو اس گیت سے جڑے ہوتے ہیں اور اچانک جب ہم ان گیتوں کو سنتے ہیں تو وہ جو ڈانس سٹیپس ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں ہمیں آج ایسی ہی ایک نردیشی کا سروج خان جی کی باتیں کریں گے ہم کچھ باتیں کچھ گیت کریں گے اور ان کے دوارہ نردیشیت جو گیت ہیں وہ آپ کو سنوائے جائیں گے تو ان سے جڑی باتیں آپ بھی ہم سے ساجہ کیجئے اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی نردیشن کرتے ہیں یا ڈانس کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو ویسے تو ڈانس کرنا سب کو اچھا ہی لگتا ہے لیکن ایسے کون سے گیت ہیں یا کس ٹائپ کے گیت آپ جو ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈانس کرنا پسند ہے یعنی کی کلاسیکل سیمی کلاسیکل یا پھر بینڈ باجے والے جو گیت ہوتے ہیں اس طرح کے تو چلیے شروعات کرتے ہیں ان کے دورا جو نردیشت یہ جو گیت ہے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے اور مکھے کلاکار کون تھے یہ بھی پہچانیے موسیقی 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 کوئی آئے کیا موسیقی 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 تو ایسا ایک ہمارے شروطہ لکھ رہے ہیں واقعی ایک نت نردیشی کا کے طور پر انہوں نے ہر طرح کے گیتوں کے لیے نردیشن دیا ہے چاہے وہ تڑکتے پڑکتے گیت ہوں یا کلاسیکل کی بات کی جائے یا شاستری سنگیت کی بات کی جائے تو انہوں نے اس طرح کے گیتوں کا بھی نردیشن کیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت کے لیے آواز کنکی ہے آپ گیتکار سنگیتکار بھی پہچان سکتے ہیں ساتھ میں کلاکار بھی پہچانی ہے میں ہٹوں میں نام چھوڑیاں ہے تھوڑا شہروح سچنبچ پوریاں ہے مِننھو ماں – ابھی اکیت راس کی پوریاں ہے میں ہٹوں میں نام چھوڑیاں ہے تھوڑا شہروح سچنبچ پوریاں ہے موسیقی 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 کہنا چاہیے یاد آجاتے ہیں جیسا ہمارے بہت سارے شرطاؤں نے کہا بھی ہے تو چلی آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو سنواتے ہیں ان کے دوارہ نردشت یہ گیت اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آوازیں بھی آپ پہچانیں گے موسیقی 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 کیا لگتی ہے واروا تو ہے میری دل ربا کیا لگتی ہے واروا تھک تھک کرنے لگا پورا دیرا کرنے لگا موسیقی اپنا کہا جو پیا تو نے مجھے میری میتھے میتھے سپنے سے جانے لگی دیکھا میری رانی جب میں نے تجھے میری سوئی سوئی تھرکن کیانے لگی جادو تیرا چھانے لگا میری نس نس میں سمانے لگا خود کو میں بھولانے لگا تجھے سانسوں میں پسانے لگا رشتہ اپنی رشتہ ساتھ جوٹے لانا دھوڑی دھگی دل سے دل مل گیا مجھ سے کیسی یہ ہے مجھ سے کیسی یہ ہے پھرے دک دک درنے لگا ہمارا جیے لانا درنے لگا موسیقی 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 ان کے سوا فلم نہیں بنتی تھی شری دیوی مادری دکشت کی سفلتہ میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ان کے نردیشت کیے ہوئے نردی اور گانے آج بھی لوگ پریے ہیں تو واقعی شروطہوں آپ لوگوں نے جس طرح سے بات دیں کی ہیں بلکل صحیح کی بھئی ایک فلم کے لیے یہ سب سے مہتوپون حصہ ہوتا ہے جب آپ تھییٹر جاتے ہیں تو منورنچن کی درشتی سے اگر آپ دیکھا جائے تو فلمیں جو گانے ہوتے ہیں اس پہ جو گیت فلمائے گئے رہتے ہیں وہ ڈانس وہ ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں اور اس طرح کی جو دھن اگر بستی ہے تو پھر وہ جو ڈانس سٹیپس کیے ہوئے رہتے ہیں وہ ہمیں دھیرے دھیرے یاد آ جاتا ہے اور جو نرتے سے جڑے لوگ ہیں انہیں تو خاص کر یہ سٹیپس یاد رہ جاتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ اگلا گیت آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو گیت ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ کس فلم سے لیا ہے ہم نے آپ مکھے کلاکار بھی پہچانیں ساتھ میں یہ بھی کہ سنگیت کس کا ہے موسیقی 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 اوہ آنکھوں کی بستاں کی آمد ہو ٹک ٹک تمہیں دیکھتی ہے جو بات کہنا چاہے زبان تم سے یہ وہ کہتی ہے آنکھوں کی شرم و حیامات ہو تمہیں دیکھتے چھکتی ہے پڑھی آمی جو بات نہ کہہ سکی چھکی آمی وہ کہتی ہے آنکھوں کی موسیقی چھپا لو خیالوں کی موسیقی 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 خان جی کو پرسدھی ملی سروش خان نے فلم تیجاب کھلنایک مسٹر انڈیا چال باج اور نگینا چاندنی ہم دل دے چکے سنم دیداز جیسی کئی مشہور فلموں کے گانوں کو کوریوگراف کیا بولی وڈ میں شاید ہی کوئی ایسا بڑا سٹار ہو جسے سروش خان نے ڈانس نہ کرایا ہو ہر کسی کو اپنی تال پر نچانے والی سروش خان پورے دیش میں ڈانس ماسٹر کے نام سے جانی چاہتی ہیں وہیں ایک شورتہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے گرو کے بنا خود کو بدلنا ناممکن ہے فلمی ستاروں کے لئے وہ صدحست گرو تھی نہ صرف ہیروین بلکہ ہیرو کو بھی انہوں نے مرت کے چھوٹے بڑے گرن سکھا کر اپنی طرح پارنگت کیا فلم دل ہی تو ہے میں نوتن پر فلمائی ایک قوالی میں وہ ایک چھوٹے سے درشن میں دکھائی بھی دیتی ہیں اس قوالی میں نوتن کو نرت کے کچھ سٹیپس سروج خان نے ہی سکھائے تھے سروج خان کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو بس اتنا کی نرت کا پورا سبد کوشت تھی نرت کے ہر پرکار میں انہوں نے پیر تھرکائے اور ان کے دوارہ نت نردیشت گیتوں کی دھمک من میں پورا جوش بھر دیتی ہے تو بات تو بلکہ صحیح ہے کہ ان کے جو دوارہ گیتوں کے جو کہنا چاہئے کی فلمائے گئے ہیں گیت ان کے جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اتنے جوش اور ارجہ سے بھرے ہوئے گیت ہوتے ہیں کہ ہم خود کو تھیرکنے سے روک نہیں پاتے چلیے آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فن سے لیا ہے آوازیں بھی پہچانیے ساتھ میں کلاکار بھی یہ کس کی ہے آہٹ یہ کس کا ہے سایا کوئی دل میں دستک یہاں کون آیا ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا ہم پہ کس نے ہرا رنگ ڈالا خوشی میں ہماری ہمیں ہمیں 위에 مار ڈالا مر کس نے ہرا رنگ ڈالا خوشی میں ہماری ہمیں ہمیں ہمار ڈالا ہمیں ہمار ڈالا اللہ 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 نا چان حکی پر سجایا نا تاروں سے کوئی بھی رشتہ بنایا نلپ سے بھی کوئی شکایت کی ہر غم کو ہم نے چھپایا ہر ستم کو ہس سے اٹھایا آٹوں کو پھر منی سے لگایا اور پولوں سے زہر کھایا ہم مگر دعا میں جب یہ ہاتھ اٹھایا ہم مگر دعا میں جب یہ ہاتھ اٹھایا خدا سے دعا میں تنہیں مانگڑایا مانگڑایا اللہ مانگڑایا اللہ مانگڑایا ہمیں کس میں آرارہ موشی میں ہمارے مانگڑایا ہمیں مارڑایا ہمیں مارڑایا مانگڑایا اللہ 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 مانگڑایا مانگڑایا کسی ہمیں مانگڑایا ماردہ ماردہ موسیقی آپ سبھی شتوں نے بلکل صحیح جواب بھیجا ہے دیو داس فرم کا گیت تھا کیکک اور قویتہ کرشن مورتی کی آوازیں تھیں نسرت بدر کی رچنا اور دھن بنائی تھی اسماعیل دربار نے مکھے کلاکار تھے شاروک خان مادری دکشت اور ایشوریا رائے ایک شردہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ماسٹر جی کے نام سے مشہور سروچ خان نے اپنے طریقے سے انتقال تک نرت کیا اور نرت نہ کیول ان کے جیون یاپن کا طریقہ تھا بلکہ ان کے لئے جیون ہی تھا ڈانس کے ماسٹر جی نے کئی تھرکانے والے گانوں کو جیونت کیا سروچ خان اپنے خوبصورت ڈانس مووز اور آن پوائنٹ ایکسپریشن سے اس کی سکرین پر جادو بکھیر دیتی ہیں انہوں نے کئی لیکھنیے فلم ستاروں جیسے مادری دکشت کرینا کپور شری دیوی کو یہ کلا سکھائی تھی سروچ خان کی کوریوگرافی نر ویوات تھی اور جس نے بھی ماسٹر جی سے سکھا اس نے نرت کی کلا میں پوری طرح سے مہارت حاصل کر لی بات تو بلکل صحیح ہے شرطان اگر ان کے ڈانس کی بات کی جائے جیسے کہ ابھی آپ یہ جو گیت سن رہے تھے دیو داس کا تو اس میں جو ایکسپریشن جو دیا ہے یہ بھاو بھنگیمائیں جو مادری دکشت جی نے دی ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے تو اس طرح کے جو مومنٹس ہوتے تھے جیسے انہوں نے ایک شرطانے لکھ کر بھیجا ہی ہے کہ جو بھاو بھنگیمائیں ہوتی تھی جو چہرے کا ایکسپریشن ہوتا تھا کس طرح سے کتنی ناجکتہ کے ساتھ اسے پیش کیا جاتا تھا یا کس طرح سے وہ سکھاتی تھی یہ واقعی ایک بہت ہی عدبت شمتہ کی بات ہے اور ویسے ایک شوتہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ٹی وی پر سروج خان جی کا ایک شو آیا تھا جس میں بھی بڑے ہی سہج اور سرل طریقے سے ڈانس سٹیپ سکھاتی تھی یہ تو اس طرح کے بھی بہت سارے ٹی وی شو انہوں نے کیے ہیں اور ساتھ میں ایک شوتہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں کوریوگرافی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے لیکن اس وشے پر کچھ بات ہو رہی ہے تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلواز میں ایک بار سروج خان صاحبہ کو دیکھنے کا آؤسن ملا تب من میں یہی سوال بار بار اٹھ رہے تھے کہ ایسے ڈل ڈول کے ساتھ یہ کیسے ابھینیتہ اور ابھینیتریوں کو ڈانس کے سٹیپس بتاتی ہوں گی اچرچ ضرور ہوا تھا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بہت ہی اچھی کوریوگرافر تھیں انہوں نے ہمیں میں تیری دشمن فلم نگینہ ایک دو تین فلم تیزاب اور میرے ہاتھوں میں نونوں چونیاں فلم چاننی جیسے ڈانس سیکوینس دیئے ہیں جو درشکوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے ڈانس سٹیپس کر سکتی ہیں لیکن دیکھیں آپ سنی رہے ہیں ان کے جو گانے ہیں اور آپ من میں کہیں نہ کہیں وہ چلچتر بھی چل رہا ہوگا کہ ارے اس گانے میں اس طرح کا ڈانس ہوا تھا تو بھئی اس طرح سے کہتے ہیں کہ محنت اور لگن سے انسان کیا نہیں کر سکتا تو چلی آگے بڑھتے ہو اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے اور آپ آوازیں بھی پہچانے ساتھ میں کلاکار بھی موسیقی 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 ہل جوتے سب نے پیلوں کی گھنٹی بڑی اور تال لگے پھر لی ری تیر کے چلی میں تو پار چلی پار والے پڑھلے کی نار چلی نان نارے نان نارے موسیقی 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 آپ سبی شرطان نے بلکس صحیح جواب بھیجا ہے گرو فلم کا گیت تھا شیعہ غزال اور کیرتی کی آواز تھی اے آر رحمان کا سنگیت گلزار کی رچنا مکہ کلاگار تھے ایشوری آرائے اور ابشیک بچن ساتھ میں ایک شرطان ہے وہ لکھتے ہیں کہ مدرز آف ڈانس کے نام سے مشہور ہیں کوریوگرافر سروج خان ادویتی تقنیقی کوشل کے ساتھ وہ نرتک کرتی تھی ایوان سکھاتی تھی ان کا پرتیک گانا ایک کرشت کرتی ہے مجھے ان کا ڈولا رے ڈولا گیت جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے وہیں ایک شرطان ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نرتک نردیشک سروج خان جی نے اپنے ساکشتکار میں مادری دکشت تتھا گوویندہ کی پرسنشہ کرتے بھی کہا تھا کہ یہ دونوں بہت مہنتی ہیں نرتکے پرتی ان کا لگاؤ دیکھ کر میں ابھی بھوت ہوں ساتھ میں ایک شرطان ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سروج خان سروششت کوریوگرافی کے لیے ساروڈک راشتری فلم پورسکار جیتنے والی پہلی مہیلہ تھی جنہیں فلم تیزاب کے گیت ایک دو تین پر اتکرشت کوریوگرافی پر ملا تھا یہ نرتک اتنا زیادہ بہتر ثابت ہوا کی کیا یوہ کیا بچے کیا لڑکیاں سبھی نے مادری دکشت کے نرتکی نقل اور گنگنانہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی پہلے فلم کوریوگرافی کی تھی گیتہ میرا نام سے شروع کی تھی جس میں انہوں نے سنیے ذرا دیکھئے نا ہم آپ کے تلوار کے سائے میں بیٹھیں ایسا انہوں نے گیت بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا جو گیت تھا وہ ہے کر کے تو بہت سی باتیں ہیں ہمارے شرطاؤں نے کی ہیں چلیے سنتے ہیں یہ گیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے موسیقی یہ ہوا میں ہے کیا تھوڑا سا جو نشہ یوں چھاڑے لگا پوچھو نہ پوچھو مجھے کیا ہوا ہے تیری جاؤں میں آگر پوچھو نہ پوچھو نہ موسیقی 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 موسیقی